نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی پیچھے پنجاب فیدھان سبا کے الیکشن ہوئے تھے جس میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بنی ہیں اور سرکار بننے کے بعد ہی جو وہاں پنجاب کے سی ایم ایش شریف بھگون طمان جی انہوں نے کچھ ایسے فیصلے لی ہیں جن کا جنتہ نے بہت سواگت کیا اسی میں سے ایک فیصلہ ہے جو پنجاب کے پرو ایم ایل ایرانے کی ویدھا ہے کہ ان کی پنجن میں کچھ چینجز کیے گئے ہیں یعنی کہ ان کی جو پنجن ہے ان کی اب فکس کر دی گئی ہے چاہے ان کی کتنی بھی ٹرموں ان کو صرف ایک ہی پنجن ملے گی تو اس کے بعد پورے دیش میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ جو الگ الگ سٹیٹ ہیں وہ بھی ایسے فیصلے کو لاغو کریں اگر ان کے سٹیٹ میں اگر ویدھائکوں کو جیادہ پنجن دی جارہی ہے ایک حد سے جیادہ پنجن دی جارہی ہے تو وہ اس میں چینجز لائیں اور ان کو ایک فکس سیلری دیں جیسے کی پنجاب نے اس کو لاغو کی ہے تو ویسے ہریانہ جو پنجاب کے ساتھ لگتا ایک پردیش ہے وہاں بھی ایسے کی ایک بحث چھڑ گئی ہے تو آج دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ ہریانہ کے جو ایم ایلے ہیں ان کو کتنی پینشن ملتی ہے اور جو سٹنگ ایم ایلے ہیں ان کو کیا سیلری ملتی ہے تو دوستو چلیئے جلدی سے اس ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہریانہ کے مکھے منتری شریف نورلی خٹر جی ان کا جو مول بیتن ہے وہ ہے ساٹھ ہزار پر ماسک اس کے علاوہ ان کو نرواشن شیطر بھتا ملتا ہے جو ساٹھ ہزار پر ماسک ہوتا ہے اس کے علاوہ وشیش بھتا بیس ہزار پر واہن بھتا ملتا ہے ان کو دس ہزار پر ماسک اس کے علاوہ ان کو دینک بھتا ملتا ہے جو دو ہزار پر پرتی دن کے حساب سے ساٹھ ہزار پر ماسک ہوتا ہے کاریلے بھتا ملتا ہے ان کو بیس ہزار پر ماسک جن میں ان کو سٹاف پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ فون بھتا ملتا ہے ان کو پندرہ ہزار پر جو گھر میں جو فون ہوتا ہے اوفیس میں یا گھر میں جو فون ہوتا ہے اس کے لیے اور پندرہ ہزار پر جو موبائل ہوتا ہے موبائل کے لئے ان کو بھٹا ملتا ہے اب بات کریں تو جیو کمپنی جو انسی ہے وہ تین سو نین این ایڈوی روپے میں جو ہے وہ منتھلی پلان پروائیڈ کر دیتی ہے پر ان کو پندرہ ہزار پر ماسک موبائل کے ملتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم بات کریں لٹیزی لٹیزی یعنی ان کو گھومنے پھرنے کے لئے اگر ایک گھومنے جانا چاہتے ہیں دیش میں یا دیش سے بھار اس کے سال کے ملتے ہیں ان کو تین لاکھر پر جو پچیس ہزار پر ماسک بیٹھتا ہے تو ٹوٹل ان کو دو لاکھ پچاس ہزار پر ماسک جونس ہے وہ بہتن ملتا ہے ہریاں ناکسی ہم کو آج کی ریٹ میں اس کے بعد دوستوں ہم بات کرتے ہیں ایک جو ایمیلے ہوتا ہے اس کو کیا کیا سرکار کی طرف سے سیلری اور سویدائیں ملتے ہیں سب سے پہلے امول بیتن ان کا چالیس ہزار پر منتھ ہوتا ہے نرواشن شہطربتہ دو ہزار پر پرتی دن کے سب سے ساٹھ ہزار پر منتھ مشیش باتتہ دس ہزار پر ہوتا ہے اب ان کو جو واہن باتتہ سی ایم کو فکس ملتا ہے ان کو اٹھارار پر کلومیٹر کے ساب سے ملتا ہے اس کے علاوہ دینک باتتہ ہو گیا ہزار پر ڈیلی کے ساب سے تیس ہزار پر منتھ ہو گیا کریلیا باتتہ پچیس ہزار پر پرتیپورک باتتہ دس ہزار پر ماسک فون باتتہ ہے ان کو پندرہ ہزار پر ماسک ان کو موبائل کے باتتہ نہیں ملتا اس کے علاوہ کرمچاری بھتتہ ملتا ہے پرسنل اسسٹنٹ کے لئے ان کو پندرہ ہزار پر ماسک ملتا ہے اس کے علاوہ LTC LTC ان کی اور مکھے مندری کی سیم ہے جو تین لاکھ روپے پرتی سال کے ساب سے ہوتی ہے یعنی یہ پچیس ہزار پر ماسک ہو جاتا ہے اگر یہ گھومنے پھر نہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ ان کو جو ٹوٹل ان کی سیلری بیٹھتی ہے وہ بیٹھتی ہے دو لاکھ تیس ہزار پر کے لگوک ماسک سارے بھتے ملا کر ٹھیک ہے دوستو اب دوستو ہم بات کرتے ہیں ہریانہ کے جو پوروے ملے ہیں جن کا مدہ اس وقت دیش میں چل رہا ہے ان کو کیا کیا پینشن ہی ملتی ہے ان کو کتنے روپے پینشن ملتی ہے ہریانہ میں بیسیکلی ایک جنوری دو جارہ سولہ کو بیجے بی سرکار بننے کے بعد پینشن میں کچھ چینجز کیے گئے تھے تو دو کٹیگری میں جنسی ہے وہ ایمیلیس کی پینشن ڈیوائیڈ کی گئے یہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو سانسط ایک ایمیلیس ہو رہی ایک جنوری دو جارہ سولہ سے پہلے انہوں نے اپنی فرسٹ ٹرم کمپلیٹ کر لی ہے تو ان کو پینشن کسی سب سے ملتی ہے اگر کسی نے فرسٹ ٹرم کمپلیٹ کر لی یعنی کہ وہ ایمیلی تھا وہ اس نے پانچ سال کمپلیٹ کر لی ہے اس کے بعد اس کو پچاس ہزار پر ملیں گے منتھلی اگر وہ ایک جنوری دو جارہ سولہ سے پہلے اس نے اپنی جو ٹرم ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے اس کے بعد جیسے جیسے اس کے سال بیٹھتے رہیں گے جیسے پانچ سال کے بعد اس کو پینشن سٹارٹ ہوئی اس کے بعد چھٹا سال ہو گیا تو اس کو دو ہزار پر ایڈ ہو جائیں گے یعنی اس کی پینشن جنسی ہے وہ بون جہ ہزار پر ہو جائے گی ویسے ہر سال بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اس کی پینشن دو ہزار پر بڑھتی رہے گی ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ ان کو ڈیرنیس آلاؤنس ملتا ہے جو فکس ہوتا ہے فرس ٹرم کمپلیٹ ہوئی اٹھارہ سو پھر پچھتر سو تیرہ ہزار تین سو اندیس ہزار چو بھی آٹھ سو ٹھیک ہے تو ان کی جو ٹوٹل پینشن ہے وہ ایسے بن جاتی ہے اگر کوئی آج کی ایک جنوری دو سولہ سے پہلے کوئی ویدھائک اگر وہ اس نے ٹرم کمپلیٹ کر لی تو اس کو ٹوٹل پینشن ملتی ہے ایک بنجہ آٹھ سو جو ہر سال کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے اس کرم میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو سکھول کر کے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں جو ویدھائک جنہوں نے ایک جنوری دو سولہ کے بعد اپنی جو ٹرم ہے وہ کمپلیٹ کری ہے تو اب یہاں پہ جو ڈیرننس آناؤنس ہے جو فکس تھا اس میں چنجز کر دیئے گئے ہیں اب دیکھئے سب سے پہلے اگر اس نے فرسٹرم کمپلیٹ کری اس کو پچاس ہزار پر ملتا ہے اس کے علاوہ فرسٹیر پلس فرسٹرم پلس فرسٹیر جیسے ہوگا اس کا ایک سال چھٹا سال ہوگا تو اس کا جو پینشن ہو جائے گی وہ بمنجہ ہزار پر ہو جائے گی پھر دو ہزار چار ہزار اس کرم میں وہ ایڈ ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ڈیرنس آناؤنس ہے وہ یہ آپ سامنے آپ کو بتایا ہوئے اس ریٹ میں آپ ان کو ملتا رہے گا دو ہزار تینے جار جو بھی ہوتا ہے تو ایک جنوری دولیا سولان کے پہلے اور بعد میں پینشن میں کچھ چینجز ہیں جیسے ہم بات کریں فرسٹرم اور پچیس ایر کسی کو کمپلیٹ ہوگے تھے اس کی پینشن ملتی ہے آج کی ریٹ میں ایک لاکھ ربے کے قریب ملتی ہے ٹھیک ہے اور پہلے جو وہ پینشن مل رہی تھی وہ دو لاکھ پنتالیس ہزار آٹھ سو ربے کے قریب مل رہی تھی تو یہ دوستو میں ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ہریانہ میں جو ایم ایل اے ہیں اور جو پورو ایم ایم ایل اے ہیں ان کو کیا سیلری اور پینشن ملتی ہے اب اس چیز کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ ان کی جو پینشن وہ فکس ہونی چاہیے پچاس ہزار جو یہ بڑھتی رہتی ہے ہر سال بیتنے کے کرم میں اس کو بند کیا جانا چاہیے اس کے اوپر شاید سرکار فیصلہ لے سکتی ہے وہ سرکار کے ہاتھ میں ہیں میں تو بس اپنے جو میرے درشک ہیں ان کو میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں ان کی ہریانہ میں کیا پینشن اور سیلری بیتائیکوں کو دی جاتی ہے اگر دوستو آپ کو میرے دورہ یہ بنائے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو یہ ساری پینشن کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں یہ ہریانہ ویڈانسہ بگو جو ویب سائٹ ہے وہاں سے میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اس ویڈیو کے ساتھ میں اس کو اٹیچ کر دوں گا جس میں آپ جو بھی اور فیسیلیٹی ملتی ہیں جو میں نے بتا دی ہیں آپ کو اس کو آپ ڈیٹیل میں چیک کر سکتے ہیں ریگارڈنگ ٹرائیولنگ سے ریلیٹیڈ ہو گیا یا پرسنل اسسٹن سے ریلیٹیڈ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے جرور پسند آئی ہوگی اب نیکسٹ ٹیم میں ایسے ہی کسی مددے کے اوپر نیکسٹ ویڈیو بناوں گا تو دھنے باد آپ سب کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے